مرکسو دول قرآن سلامت رہے فیض اس کا جاریتا قیامت رہے مرکسو دول قرآن سلامت رہے مرکسو دول قرآن سلامت رہے الحمدللہ صلاة والسلام على خیر خلق الله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لکم في رسول اللہ اصوة حسنة لمن كان يرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ كثيرا سامین مکرم حضرات زیو قار خطاب اور گفتگو تو ہو چکا ہے صرف دو تین باتیں گزشتہ ساری گفتگووں اور سارے خطابات کے خلاصے کے طور پر اور اس سے ہمیں کیا حاصل کرنا ہے کیا لے کر جانا ہے اس پہلو سے ارض کروں گا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور رفعت اور مقام اور تقدس یہ آپ نے سن لیا ہے اب یہ بھی جان لیں کہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں بھیجا کس لیے ہے آپ کی سیرت اور آپ کی حیاتِ طیبہ کا بنیادی مرکزی نقطہ اور دعوت کیا ہے حضور کی ساری سیرت کو اٹھائیں حضور کی ساری حیاتِ طیبہ کا مطالعہ کریں جو بات سب سے زیادہ غالب نظر آتی ہے اور حضور اپنی پوری زندگی جس کو برکتے ہوئے کرتے ہوئے کہتے ہوئے کراتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے وہ شے کیا ہے وہ آخرت کی فکر ہے حضور علیہ السلام جیسا عظیم الشان انسان جیسا انسان اللہ نے آپ سے پہلے کوئی پیدا نہیں فرمایا اور آپ کے بعد بھی کوئی نہیں آئے گا وہ پیغمبر اگر اپنی ساری زندگی کو آخرت کے لیے قربان کر سکتا ہے اور ساری زندگی کو آخرت کے تصور میں لگا سکتا ہے تو میری اور آپ کی تو ان کے مقابلے میں اوقات ہی کوئی نہیں ہے حضور کی زندگی کا ہر پہلو کھول لیجئے آپ غصے میں تھے آپ خوشی میں تھے آپ غم میں تھے آپ ناراض تھے آپ راضی تھے حالات اچھے تھے حالات برے تھے حضور علیہ الصلاة والسلام کی ساری محنتوں ساری کوششوں اور کابشوں کا ایک ہی حدف تھا اور وہ یہ تھا کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے اللہ ان سے راضی ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی دنیا کو ترک کرنے کا نام ہے زہد کا نام ہے بے رغبتی کا نام ہے مال اور جہ کی حرص کو چھوڑنے کا نام ہے تمہ اور لالج کو پھینکنے کا نام ہے قربانی اور عیسار کا نام ہے اللہ کے سامنے میرے پیغمبر کی زندگی جھکنے سے عبارت ہے رکوع سے عبارت ہے سجدوں سے بھری ہوئی نظر آتی ہے کبھی حضور کی کتاب زندگی کو کھولیں تو صحیح آپ حیران ہو جائیں گے ذرا تصور سے اور غور سے بات کو سننا اور سمجھنا ہے پیغمبر کی زندگی کی سب سے بڑی سرگرمی کیا ہے سب سے بڑا کام کیا ہے آج ہم نے حضور علیہ السلام کو بس ایک جماعت کے سربراہ کے طور پر مطارف کروایا ہے اور ایک سیاسی شخصیت کے طور پر سمجھا اور سمجھایا ہے یہ حضور کی سیرت کا اصل اور نمائی چہرہ نہیں ہے حضور کی سیرت کا نمائی چہرہ کیا ہے وہ آپ نے خود فرمایا حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے یہ اختیار دیا چاہوں تو بادشاہ نبی بن جاؤں چاہوں تو اس کا غلام بندہ اور رسول بن جاؤں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اللہ کے غلام بننے کو قبول کر لیا حضور کی ساری زندگی اللہ کی بندگی سے عبارت آپ کے چوبیس گھنٹوں کو تو دیکھیں کیسے گزرتے ہیں رات کو گیارہ رکھتے پڑھ رہے ہیں جس وقت کو ہم غفلت میں گزارتے ہیں اور اپنی خواہش میں گزارتے ہیں اور وقت کو ضائع کر دیتے ہیں اس وقت میں میرے پیغمبر اللہ کے حضور کھڑے ہو کر رکو اور سجدے کر رہے ہیں لمبا قیام کر رہے ہیں اور سیدہ کہتی ہیں اتنا لمبا قیام کرتے ہیں کہ پاؤں میں ورم ہو جاتا ہے پاؤں سوچ جاتے ہیں لیکن حضور کا قیام ختم نہیں ہوتا ہے رکو لمبے سجدے لمبے گیارہ رکھتے رات کی تاریکیوں میں پڑھ رہے ہیں پھر لمبی دعائیں کر رہے ہیں اور اتنا رو رو کے مانگ رہے ہیں کہ اللہ کو عرش پہ جلال آتا ہے اور فرشتے کو بھیجتے ہیں جاؤ میرے حبیب سے پوچھو ماں یبکی کا آپ کو کس بات نے رولا دیا ہے پھر صبح ہوتی ہے سنتیں پڑھ رہے ہیں فجر کی نماز کی جماعت اور امامت کروا رہے ہیں پھر ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں جہاں نماز پڑھ کے بیٹھے وہی پہ ذکر کرنے لگے صبح کے اذکار ہیں پھر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے پھر نمازِ اشراق کا وقت آ جاتا ہے پھر جب سورج تھوڑی دیر کے بعد اپنی حدت میں اضافہ کرتا ہے حضور پھر صلاتِ عوابین اور صلاتِ زہا کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں کئی کئی نفل پڑ جاتے ہیں جب بھی وضو کرتے ہیں تحییت الوضو کے نفل اور رکوع اور سجدے چل رہے ہیں جب مسجد میں آتے ہیں مسجد کے اکرام میں دو چار چھے جتنی اللہ تعفیق دیتا ہے رکھتے ہیں پڑھ رہے ہیں میرے پیغمبر جب گھر سے نکلتے ہیں فرمایا گھر سے نکلنے کے شرس ہے اگر تم اللہ کی پناہ میں آنا چاہتے ہو تو دو نفل پڑ کے نکلا کرو حضور نفل پڑ کے نکل رہے ہیں جب گھر میں داخل ہوتے ہیں فرمایا گھر میں داخل ہونے کے شر سے بچنا چاہتے ہو تو داخل ہوتے ہی نفل پڑا کرو پھر دو نفل پڑ رہے ہیں گھر میں آتے ہوئے نفل ہیں گھر سے نکلتے ہوئے نفل ہیں مسجد میں داخل ہو کے نفل ہیں پھر زہر اثر مغرب عشاء ہے اس سے پہلے اور بعد کی سنتیں اور نوافل ہیں اور صحابہ کہتے ہیں اِزَا حَزَبَهُ عَمْرٌ فَصَلَّةٌ جب کوئی تکلیف آتی غم اور پریشانی آتی لوگ بھاگ کر لوگوں کے پاس جاتے ہیں لوگ آستانوں اور دروں کو تلاش کرتے ہیں محمد الرسول اللہ جب بھی کوئی پریشانی آتی سیدھا مسجد میں آتے اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جایا کرتے حضور علیہ الصلاة والسلام کبھی حاجت کے لیے رکوع اور سجدہ کر رہے ہیں کبھی استخارے کے لیے رکوع اور سجدہ کر رہے ہیں کبھی توبہ اور اللہ کو منانے کے لیے گناہوں کی پخشش کے لیے رکوع اور سجدہ کر رہے ہیں میرے نبی کے شب و روز کا اندازہ لگاؤ نماز کتنی ہے قیام کتنا ہے رکوع کتنا ہے سجدہ کتنا ہے قرآن کی تلاوت کتنی ہے قرآن میں تدبر تفکر کتنا ہے حضور کی ساری زندگی کا خلاصہ گھر میں ہیں تو نماز اور قرآن ہیں اور گھر سے نکلے ہیں تو مسجد میں نماز اور قرآن ہے آج کی رات میں مجھے اور آپ کو اتنے عظیم پیغمبر کا یہ مقام جاننے کے بعد اور ان کا امتی ہونے کے بعد یہ سوچنا ہے کہ میرے شب و روز کہاں ہیں اور حضور کے شب و روز کیسے تھے صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے مسجدوں کو چھوڑ دیا ہم نے نمازوں کو چھوڑ دیا ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہم نے ذکر کو چھوڑ دیا ہم نے دعاوں کو چھوڑ دیا حضور کی زندگی پہ خلبہ ہے اللہ کو ایک موجود ہستی کے طور پر محمد الرسول اللہ نے اپنے دل اور دماغ میں بسایا ہوا تھا جب مشورہ کرتے اللہ سے کرتے استخارہ کرتے اللہ سے کرتے امید بانتے اللہ سے بانتے در اور خوف ہوتا تو صرف اللہ کا ہوتا تبکل اور پھروزہ ہوتا تو صرف اللہ پہ ہوتا یہ میرے پیغمبر کی صیرت ہے جو ایمان باللہ سے اور معرفت اللہ سے پھری ہوئی ہے اور آج یہ امتی ہے جو اللہ کو جانتا ہی نہیں ہے اللہ کو جانتے ہو کس حیثیت میں جانتے ہیں کتنا قدیر ہے کتنا علیم ہے کتنا سمی ہے اور کتنا بسیر ہے جانتے ہو یہ محمد الرسول اللہ وہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ نے سنا ان کو اللہ نے نبیوں کا امام بنایا ہے اور کیا کہا یغفر لکا ما تقدم من زمبکا ما تاخر سب کچھ اللہ نے معاف کر دیا ہے اور یہ گیرندی دے دی ہے کہ جب تک محمد الرسول اللہ تشریف نہیں لائیں گے اور جنت کا دروازہ نہیں کھولیں گے دنیا کا کوئی شخص نبیوں سے لے کے زاہدوں تک جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا لیکن رسول اللہ صحابہ کو کیا کہتے ہیں واللہ ما ادری واللہ ما ادری ما یفعلو بی ولا بکم اللہ کی قسم میں محمد نہیں جانتا ہوں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے یہ حضور کی سیرت ہے ایمان باللہ سے بھری ہوئی اور ساری زندگی صحابہ کو اللہ کی معرفت کروائی ہے اس ایک طاقت اس ایک ہستی کے قہر اور اس کی برتر اور اعلی ذات کا تعرف کروایا ہے حضور میں ایمان باللہ اللہ اکبر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بڑے وقت آئے آپ کو اللہ نے چار بیٹیاں دیں تین بیٹے دیئے اور پہلے دو بیٹے تو بچپن میں ہی فوت ہو گئے آخری عمر میں بیٹا دیا آخری عمر میں بیٹا دیا پہلے بیٹا کوئی نہیں رہا تھا تو حضور علیہ السلام کا وہ بیٹا تھا بھی چاند جیسا بہت خوبصورت بہت پیارا اور آخری عمر میں تھا اور حضور کی ہر باپ کی خواہش اور امنگ ہوتی ہے آپ نے اس کا نام بھی بڑے پیار سے اپنے سب سے برگزیدہ دادا اور نبیوں کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ رکھا ابراہیم اپنے بیٹے کا نام پھر عرب کی روایت کے مطابق اس بچے کو ایک دہاتی خاتون کے پاس چھوڑا گیا جہاں وہ پرورش پائے وہ عورتیں مضبوط ہوتی ہیں وہاں پہ ان کی زبان بہت اچھی عرب کی روایت تھی تو وہاں چھوڑ دیا گیا ابراہیم کو تو یہ جو ام بردہ تھی ان کے خامند لوہا کوٹنے کا کام کرتے تھے بھٹی میں جلانے کا کام کرتے تھے تو کیا ہوتا کہ جب وہ یہ اپنا کام کرتے ان کے گھر میں بھی دھواں ہو جاتا اور آگ کی وجہ سے سمیل ہو جاتی لیکن صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس بیٹے سے اتنا پیار تھا کہ آپ رجانہ ام بردہ کے گھر جاتے اور وہاں پہ جا کے بیٹھتے ابراہیم کو سینے سے لگاتے چومتے اور اس کو بہت پیار کرتے حالانکہ حضور علیہ السلام کی شخصیت مبارکہ بہت نفیس اور بہت نازک یعنی آپ علیہ السلام کو یہ احساس ہو گیا کہ شاید یہ شہد کھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موں سے جو ہے وہ سمیل آتی ہے آپ علیہ السلام نے قسم اٹھا لی آج کے بعد میں نہیں کھاؤں اور میں سواک کتنی کرتے تھے اور حضور علیہ السلام سے زیادہ نفیس انسان اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا صحابہ کہتے ہیں لیکن ام بردہ کے گھر میں حضور بیٹھتے دھواں ہوتا حضور کی آنکھوں سے بھی اس کی وجہ سے پانی جاری ہو جاتا آپ کی ناک بھی بہنے لگ جاتی لیکن ابراہیم سے اتنا پیار تھا حضور بیٹھے رہے تو اس کو پیار کرتے رہتے سینے سے لگاتے رہتے یہ بچہ ابھی سکھ ڈیڑھ دو برس کا ہوا تھا اللہ نے اس بچے کو اپنے پاس بولا لی سوچیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہوگی حضور نے ابراہیم کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا ہے گود میں رکھا ہوا ہے اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ جان اب نکل رہی ہے اور حضور کی آنکھوں سے آنسو نکلا اِنَّ الْعَيْنَ تَجْمَعُ وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ صحابہ حیران ہے یہ تو صبر کا پہار ہے آج رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو کیوں نکل آئے حضور فرماتے ہیں یہ تو یہ محبت ہے یہ شفقت ہے جو میری آنکھوں سے بہنے لگ گئی ہے ہاں آنکھیں بہ رہی ہیں اور دل میرا خم میں دوبا ہوا ہے لیکن اس کیفیت میں بھی حضور کیا کہتے ہیں وَاللَّهِ مَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى بِهِ رَبُّ نَا لیکن محمد الرسول اللہ کی زبان سے وہی نکلے گا جس سے میرا رب راضی ہونے والا ہے میں شکایت نہیں کروں گا ہر کیفیت میں رسول اللہ اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے حضور کی سب سے پیاری بیٹی فاطمہ ہے سیدہ فاطمہ تُزہرہ سب سے پیاری بیٹی حضرت فاطمہ ہے اور ایک دن حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ اپنی اولاد میں سب سے زیادہ حضور کو پیارا کون تھا تو فرماتی ہیں فاطمہ سب سے پیاری تھی اور یہ سیدہ فاطمہ کون ہے جب حضور سفر سے واپس آتے مسجد میں دو رکتیں پڑھنے کے بعد سیدھا حضرت فاطمہ کے گھر میں جاتے اور حضور کے حجرہ مبارک کے ساتھ آپ کی صرف ایک بیٹی حضرت فاطمہ کا گھر تھا بلکل ساتھ حضور کے حجرے کے حضرت فاطمہ کا گھر تھا جہاں پہ گھر سے نکلتے ہوئے گھر سے آتے ہوئے خبر لیتے وہاں جاتے حسن و حسین کو پیار کرتے رضی اللہ عنہما تو یہ فاطمہ کون ہے سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا جب حضور کے پاس آتی حضور اپنی مسجد سے کھڑے ہو جاتے اپنی جگہ پہ بیٹھاتے ان کے پیشانی پہ بوسہ دیا کرتے اور ان کے ہاتھ کو پکڑ لیا کرتے بہت پیار کرتے تھے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے لیکن جب حضرت فاطمہ آتی ہیں اور اپنی قسم پرسی کا حال بیان کرتی ہیں اور اپنے ہاتھوں کے چھالے دکھاتی ہیں اور اپنی محنتوں کا قصیدہ رسول اللہ کو سناتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں فاطمہ فاطمہ اللہ کا فریضہ ادا کرو اللہ سے ڈر جاؤ محمد الرسول اللہ اللہ کے مقابلے میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتے ہیں اور پھر حضرت فاطمہ کو کیا بتایا صرف اللہ ہی کی تسبیح سے کھائی کہا جب بستر پہ جاؤ تو سبحان اللہ پڑو الحمدللہ پڑو اللہ اکبر پڑو اللہ جسم کی ساری تھکاوٹیں بھی دور کر دے گا سارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے تو حضور علیہ السلام کی ساری زندگی وہ اصل میں عبادت کی زندگی ہے اللہ کی معرفت کی زندگی ہے اسی رنگ میں رسول اللہ ساری دنیا کو رنگنا چاہتے تھے وَمَا خَلَقْتُمْ جِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ساری دنیا کو رسول اللہ بزار سے نکال کے مسجد میں لانا چاہتے تھے اور دنیا کو ترق کروا کے آخرت کا متلاشی بنوانا چاہتے تھے آج ہم رسول اللہ کا نام تو لیں لیکن لالچ ہو مال کی لالچ ہو جہو جلال کی مسجدیں ویران ہو جائیں اللہ سے کوئی تعلق نہ رہے ہمارے سارے فیصلے ہم خود کرنے لگ جائیں اللہ کی طرف لوٹنے والے ہی نہ ہو یہ رسول اللہ کی سیرت نہیں ہے یہ رسول اللہ کی سنت نہیں ہے یہ رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے اور حضور کے امتی کو یہ زیب نہیں دیتا حضور کا ایمان کتنا پختہ ہے امام بخاری نے ذکر کیا ہے غورس بن الحارس جب تعقب کرتے ہوئے آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبیلے میں کھڑے ہو کے کہتا ہے میں رسول میں محمد کو قتل کر کے آوں گا کہیں لگے ہم تمہیں سردار بنا دیں گے اب یہ تعقب کرتا ہے دیکھتا ہے رسول اللہ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے تنہا لیٹے ہوئے ہیں صحابہ قافلے میں موجود تھے لیکن قافلہ ٹھہرا ہوا تھا جھاڑیوں کی اوٹ میں درختوں کے نیچے صحابہ اپنے اپنے کاموں میں اور آرام میں مصروف تھے یہ آتا ہے آ کر تلوار سونت لیتا ہے اور کہتا ہے من یم نعوک منی یا محمد تصور کیجئے آپ نہ ہتے ہوں آپ کو بچانے والا کوئی نہ ہو تنہا کھڑے ہوں اور آپ کا دشمن جو آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے پوری طرح لبریز ہو اور اس کے ہاتھ میں سونتی ہوئی چمکتی ہوئی تلوار کی دھار نظر آ رہی ہو آپ کیا جواب دیتے ہیں رسول اللہ کے چہرے پہ اتمنان ہے کیونکہ وہ اللہ پر ایمان اور تلکل رکھنے والے تھے ہر معاملے میں اللہ سے جڑے ہوئے تھے ہر معاملے میں اللہ کے ساتھ تعلق رکھے ہوئے تھے کیا کہتے ہیں یم نعنی اللہ منکا مجھے تجھ سے میرا اللہ بجائے گا تو میرے دوست اور عزیز آج اس رات میں عزم کر کے جائیں میرے پیغمبر کی زندگی کا جو جوہر اور خلاصہ ہے حضور کی صیرت کا جو سب سے بڑا باب ہے وہ باب اللہ کی پلدگی ہے وہ تابد ہے وہ ساری زندگی اللہ کے لئے قرآن کر دینا ہے وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنا ہے رسول اللہ پانچ وقت کے امام تھے یہاں کئی بار مسجد کے مولوی کا ذکر ہوا آج ہماری مسجدوں میں امامت کروانا اور امام جو امام ہوتا ہے مسجد کا وہ کہا جاتا ہے یہ اس کا تو کوئی مقام ہی نہیں ہے اس کا تو کوئی سٹیٹس ہی نہیں ہے یہ بھی کوئی شخص ہے اس کو تو سکالر ہونا چاہیے اس کا تو فلان ڈگری ہولڈر ہونا چاہیے اس کو تو یونیورسٹی میں پروفیسر ہونا چاہیے جو یونیورسٹی کا پروفیسر ہے وہ بہت بڑا ہے مسجد کا امام چھوٹا ہے ہماری نظر میں سلو اس کائنات میں محمد الرسول اللہ مسجد کے امام تھے جب تک دنیا میں زندہ رہے حضور پانچ وقت کی امامت کرواتے رہے یہ حضور کی صیرت کا پہلو ہے حضور کی ساری صیرت مسجد نماز تلاوت اللہ کی عبادت اور اس کے سامنے ریاضت اور نیازمندی کے اندر گزر رہی ہے ہماری ساری زندگی اللہ سے دور جانے پر اللہ سے دور بھاگنے پر عبادت سے جی چورانے پر نماز کا ذکر آ جائے ہمارے دل پہ چین اور بے قرار ہو جاتے ہیں دعا کا ذکر آ جائے دنیا کے ہر سبب پہ ہمیں اتمنان ہے میڈیکل سائنس پہ اتمنان ہے ہمیں اور ہمیں اپنی صلاحیتوں پہ اتمنان ہے ہمیں اپنی دولت اور پیزے پہ اتمنان ہے ہمیں اپنے عہدوں پہ اعتماد ہے ہمیں نہیں اعتماد تو اللہ کے وظیفے ذکر اور دعا پر اعتماد نہیں یہ حضور کی صیرت نہیں حضور کی سنت کا ایک پہلو تو یہ اور دوسرا پہلو کیا ہے اور اسی پر میں بات مکمل کرتا ہوں وہ اخلاق حضور کی صیرت کا خلاصہ ایمان اور اخلاق آج اخلاق کہاں چلے گئے ہمارے سینے نفاق سے پھرے ہوئے ہیں حسد بغض اداوت سے پھرے ہوئے ہیں بدکمانی سے پھرے ہوئے ہیں تجھونی سے پھرے ہوئے ہیں انتقام کی آگ میں جل رہے ہیں رسول اللہ کا اخلاق کیا تھا اخلاق کی دو ستیں ہوتی ہیں ایک اخلاق ہوتا ہے جوابی حضور نے فرمایا یہ اخلاق مجھے نہیں چاہیے لا تکونو امیع ایسے نہ بنو کہ تم یہ کہتے رہو اچھا کروگے تو اچھا کریں گے برا کروگے تو برا کریں گے کہا نہیں نہیں فرمایا جو برا کرے اس سے اچھا کرو جو بد سلوکی کرے اس سے حسن سلوک کرو جو چاہلوں والا برتاؤ کرے تم اس کے ساتھ عالمانہ برتاؤ کرو یہ رسول اللہ کا پرتر اخلاق تھا سب سے اعلا اخلاق تھا یہ اخلاق کی سطح ہوتی ہے جس میں آدمی اپنے دشمن کے ساتھ بھی اخلاق سے پیش آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ کی زندگی میں آپ کے اخلاق کے بے شمار واقعات ہیں ذرا ان کے اوپر نیزان لگائیں اور خود کو کھڑا کر کے دیکھیں اس پیغمبر سے ابھی ہمارے بھائی یہ مولانا بات کر رہے تھے کہ رسول اللہ سے تعلق جوڑ لو حضور سے جس کی نسبت جڑ جائے وہ اعلی ہو جاتا ہے ہماری نسبت رسول اللہ سے جڑ گئی لیکن وہ وصف اور وہ کردار جو رسول اللہ کا تھا اور وہ کردار جو رسول اللہ پیدا کرنا چاہتے تھے وہ پیدا نہ ہو سکتا پھر یہ حدیث بھی سن لیں جو تھوڑی سے کڑوی ضرور ہے لیکن سو فیصد سچ ہے حضور نے فرمایا قیامت کے دن بہت سے لوگ آئیں گے میرے امتی بن کے آئیں گے اور بظاہر امتی ہوں گے میں ان کو ہیلکم بھی کروں گا کہوں گا آ جاؤ تمہیں ہاؤزے کاثر کا پانی پیلاتا ہوں پھر مجھے کہا جائے گا نہیں نہیں یہ امتی تو نام کے ہو سکتے ہیں لیکن وہ ایمان اور اخلاق جو آپ پیدا کرنا چاہتے تھے وہ ان میں نہیں آ سکا رسول اللہ کہیں گے جاؤ ان کو مجھ سے دور لے جاؤ یہ تعلق کیسے سلامت رہے گا پیدا کریں اپنے اندر زبان سے نعرہ لگانے سے نہیں ہوگا دعویٰ کرنے سے نہیں ہوگا یہ دعویٰ تو ہم کر چکے اب عمل کرنے کی باری ہے انتقام کی آگ نکالیں نہ دشمن کو ماف کریں عثمان بن طلحہ اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ زمان جاہلیت میں ہجرتوں سے پہلے بیت اور اس کی چابی عثمان بن طلحہ کے پاس ہے حضور کہتے ہیں عثمان چابی تو دے دو کس لیے مانگی قبضہ کرنے کے لیے تو نہیں مانگی عبادت کرنے دل چاہتا ہے اور اللہ کا سجھا پہ غمبر ہے جس کا اشارہ ہو جائے آسمان سے جبریل یہ زمان و مقام کا سبر کارتے ہوئے آجاتا ہے آپ حکم کریں کیا حکم ہے وہ پیغمبر عثمان بن طلحہ کو کہتے ہیں چابی دے دو عثمان بن طلحہ کیا کہتا ہے کوئی چابی نہیں ملے گی کیوں دے دوں میں آپ کو کہا دیکھ لو ایک وقت آئے گا یہ میرے پاس ہوگی کہتے ہیں وہ بڑی زلت کا پھر ہجرت ہو گئی حضور مدینہ چلے گئے پھر سن آٹھ ہجری میں ہزاروں صحابہ کا لشکر جرار لے کر رسول اللہ مکہ میں داخل ہوتے ہیں فاتحانہ داخل ہوتے ہیں اب کس کی مجال ہے حضور کے سامنے کھڑا رہ سکے جب حضور چلتے چلتے مسجد حرام میں داخل ہوئے بیت اللہ کے دروازے پہ پہنچ گئے کہا لاؤ اس کی چابی کہاں ہے آج عثمان وہی پھر موجود ہے کہتا یہ نے چابی پیش کر دی رسول اللہ نے دروازہ کھولا بیت اللہ میں داخل ہو گئے حضرت علی بھی ساتھ ہیں دیگر صحابہ بھی ساتھ ہیں حضور نے بیت نے بنائی تھی ان کو اپنے ہاتھوں سے مٹایا بتوں کو توڑا نماز پڑی اور جب بیت اللہ سے نکلنے لگے حضرت علی صاحب تھے علی کون تھے رسول اللہ کے چچا ذات تھے علی کون تھے رسول اللہ کے داماد تھے علی کون تھے فاتح خیبر تھے علی کیا کہتے ہیں سرور کون آپ جانتے ہیں یہ قبائل کی سیاست ہے یہ قبائل کی تقسیم ہے بنو حاشم جو آپ کا خاندان ہے جو میرا خاندان ہے ہمارے پاس حاجیوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری صدیوں سے چلی آ رہی ہے اب ایسا کریں یہ عثمان بن ابی تلہا سے چابی لے لیں یہ جو بیت اللہ کی چابی سمحال لے کی ذمہ داری ہے یہ بھی اپنے خاندان بنو حاشم کو دے دیں رسول اللہ نے حضرت علی کی بات کو سنا صلی اللہ علیہ وسلم پھر بیت اللہ کے دروازے پہ پہنچ گئے صحابہ کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے حضور کی زبان حرکت میں آتی ہے وہ کو لٹا دو کہ عثمان بن تلہ آگے آجاؤ یہ اپنی چابی کو پکڑ لو یہ محمد الرسول اللہ چابی تجھے دے رہا ہے اور یہ چابی قیامت کی صبو تک تیرے خاندان میں رہے گی انتقام لینا چاہتے تو لے سکتے تھے انتقام لینا چاہتے تو لے سکتے تھے اور جواب دینا چاہتے تو دے سکتے تھے رسول اللہ کی صیرت اور اخلاق کیا ہے معاف کرنا ہے رسول اللہ کا اخلاق کیا ہے لوگوں سے محبت اور شفقت ہے رسول اللہ کا اخلاق کیا ہے حضور کی زبان گالی گلوچ سے پاک ہے یہ دو چیزیں حضور کی بندگی کا اس کی بندگی کے لیے وقف ہے ہاں تھوڑی سی محنت کرنی ہے چند لقمیں لینے ہے حضور نے فرمایا اللہ کا وہ حقیقی بندہ ہے جو چند لقمیں کھاتا ہے تاکہ اس کی کمر سیدھی رہے اور اللہ کی عبادت کرتا رہے مال اکٹھا کرنا سونے چاندی کے دھیر لگانا اس کا مقصود اور حدف نہیں ہوتا یہ رسول اللہ کی صیحت کا ایک سبق ہے اور دوسرا سبق اخلاق ہے دعا کرے اللہ ہمیں ایمان بھی عطا فرما دے اخلاق بھی عطا فرما اور اللہ ہمیں ایسا امتی بنا دے کہ ہم صحیح معنوں میں رسول اللہ کی سفارش کے مستحق بن جائیں اور جب ہم میدان محشر میں اٹھیں تو رسول اللہ خوشی سے ہمیں بنائیں اور اپنے مبارک ہاتھوں سے حوز کوسر کا پانی پلائیں اللہ ہمیں حضور کو اپنا رہنما بنانے کی توفیق دے اپنا مطاع بنانے کی توفیق دے اپنا مقتدع بنانے کی توفیق دے یہی امتی ہونے کا حق ہے اور یہی حضور کی زیرت کا سبق ہے وما توفیق ہونا الا باللہ دعا کرلیں سمیم قلب سے دعا مانگے کیونکہ ساری مجلس میں سب سے اہمی دعا ہے اس لیے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اپنے خصوصی فرشتوں کو زمین پہ اتارتے ہیں کہ اطراف و اکناف عالم میں جاؤ دیکھو کہاں وہ مجلس ہے جہاں میرا ذکر ہو رہا ہے پھر اس مجلس کے آس پاس کھڑے ہو جاؤ اور اعلان کرو فرشتوں کو اللہ کہتے ہیں اعلان کرو مجلس والے جو اللہ کا ذکر اخلاص کے ساتھ کر رہے ہو تمہارے یہاں سے اٹھنے سے پہلے پہلے اللہ نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا تو یہ خلاصہ ہے دعا مانگی یہ سمیم قلب سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے وَإِلَهُكُم إِلَهُمْ وَاحِد لَا إِلَهَ إِلَّا مجید اللہ مبارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم إن حمید مجید اللہ مطہر قلوبنا من النفاق وَاعمالنا من الرياء وَأَلْسِنَتَنَا من الكذب وَأَعْيُنَا من الخیانة فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِز صدور اللہ ہمارے سینوں کو ایمان کے نور سے بھر دے اے اللہ تقویٰ سے بھر دے تحارت سے بھر دے اے اللہ ان دلوں میں سے نفاق کو دور کر دے اے اللہ اخلاص کو پیدا فرمائے دے ریا کا خاتمہ کر دے سمع کا خاتمہ فرمائے اخلاص پیدا فرمائے دے اے اللہ حسد کینا بغض عداوت دل کی جتنی بیماریاں ہیں اے اللہ ان کو دور فرمائے دے ہمارے دلوں کو ایمانی صحت اطاع فرمائے دے ہمارے دلوں کو سیکل کر دے صاف کر دے اے اللہ ان کو اس دل کو شیشہ بنا دے کہ شیطانی وسوس تکرا کے پاش پاش ہو جائیں ہمیں شیطان کی شرارتوں سے بچا لے اے اللہ ہمیں اپنی عظیم حفاظتوں میں لے لے اے اللہ ہمارے ایمان کو سلامتی اتا فرمائے اے اللہ ہمارے اسلام کو سلامتی اتا فرمائے اے اللہ ہمارے باطن کو صاف کر دے اے اللہ ہمارے باطن کو اجلا ہوا کر دے اے اللہ ہمارے دلوں کو صاف کر دے گمان کا خاتمہ فرما دے غیبتوں جھوٹ کا خاتمہ فرما دے خیالتوں کا خاتمہ فرما دے اے اللہ پاک اور صاف فرما دے اس دل میں صرف اور صرف تو اپنی محبت کو پیدا فرما دے اے اللہ اس دل میں سب سے بڑی محبت ہو تو صرف تیری محبت ہو اس دل میں سب سے بڑا خوف ہو تو صرف تیری ذات کا خوف ہو اس دل میں سب سے بڑی امید ہو تو صرف تیری امید ہو اور اے اللہ پھر اس کے بعد تیرے حبیب کی محبت ہو اور تیرے حبیب کی اطاعت کا جذبہ ہو اے اللہ ہمارے دلوں کو اس محبت میں جمع فرما دے اے اللہ ہمارے ظاہر کو اسلام کے تابع کر دے اے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں حضور کا پیروکار بنا دے اے اللہ حضور کا متبع بنا دے اے اللہ حضور کے پیچھے چلنے والا بنا دے اے اللہ ہمیں زندگی کے ہر ہر پہلو میں سرور کونین کو امام بنانے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہم لباس بھی حضور جیسا پہننا پسند کریں اے اللہ ہم بیٹھنا بھی حضور جیسا پسند کریں اے اللہ ہم بولنا بھی حضور جیسا پسند کریں اللہم وفقنا لما تحبو و ترزا اللہم وفقنا لما تحبو اترزا اللہم وفقنا لما تحبو اترزا اے اللہ ہم تیرے پیغمبر کی ختم نبوت پہ راضی ہو چکے اے اللہ ہم تیرے پیغمبر کی ختم نبوت کو تسلیم کر چکے اے اللہ ہم تیری قبریائی کو تسلیم کر چکے اے اللہ ہم تیری عالی شان خدایی کو مان چکے اور تیری ربوبیت اور علوہیت اور تیرے اسماع و صفات کو اے اللہ ہم اس پہ راضی ہو چکے اے اللہ تو بھی ہم سے راضی ہو جا اے اللہ تو بھی ہم سے راضی ہو جا اے اللہ ہمارے لیے رضا کے پروانے لکھ دے اے اللہ ہماری خطاوں سے درگزر فرمالے اے اللہ ہم پر اپنی رحمتوں کی برکہ برسا دے اے اللہ ہم پر اپنی برکتوں کا نزول فرمالے اے اللہ ہمیں ابتلاوں سے بچالے فتنوں سے بچالے بلاؤں سے بچالے بیماریوں سے بچالے امراض سے بچا لے اللہ ہمیں ہر نفسیاتی روحانی جسمانی بیماری سے بچا لے اللہ ہمیں ہر روحانی ایمانی جسمانی بیماری سے بچا لے اللہ ہمارے ایمان کو سلامت فرماؤں اللہ ہماری روح کو سلامت فرماؤں اللہ ہمارے جسم کو سلامت فرماؤں اللہ ہماری اولادوں کی حفاظت فرماؤں اللہ ہماری اولادوں کو دین پہ لگا دین پہ جینا اور مرنا سکھا اے اللہ ان کا ہم اور غم دین کو بنا دے اے اللہ پوری امت مسلمہ کا ہم اور غم دین کو بنا دے اے اللہ اس امت کے پوڑوں کی اصلاح فرما دے جوانوں کی اصلاح فرما دے اے اللہ مردوں کی اصلاح فرما دے خواتین عورتوں کی اصلاح فرما دے اے اللہ ہمیں اس حیثیت میں زندہ رکھ کہ تُو ہم سے راضی ہو جائے اور جب ہماری اجل آئے وقت آئے اے اللہ وہ یہ عالم ہو کہ ایمان کی سب سے بہترین حالت ہو عمل صالح کی سب سے بہترین حالت ہو تو ہم سے راضی ہو چکا ہو جو جو ایمان اور توحید کے ساتھ اس دنیا سے چلے گئے اللہ انہیں اپنی بڑی جنتوں میں داخل فرمائے لے اللہ ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائے لے اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے دے اے اللہ ہر مشکل میں آنے والے شخص کی مشکل کو دور فرمائے اے اللہ صرف تو ہی حاجت روا ہے صرف تو ہی مشکل کشا ہے اے اللہ تو مشکل کشا ہی فرمائے حاجت روا ہی فرمائے اے اللہ ہماری ساری ضرورتوں کو پورا فرمائے اے اللہ ہمیں فارغ البال کر دے تیرے پیغمبر نے کہا ہے دو نعمتیں ہیں اکثر لوگ ان کے بارے میں خسارے میں ہیں اللہ وہ دونوں نعمتیں ہمیں عطا فرما دے ایک نعمت صحت کی نعمت ہے دوسری نعمت ایسا وقت ہے جسے ہم تیری بندگی میں لگاتے رہیں تیرے سامنے جھکنے میں لگاتے رہیں اللہ یہ نعمتیں عطا فرما دے اے اللہ ایمان کی لذت اور حلاوت عطا فرما دے اے اللہ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما اے اللہ مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد پیدا فرما اے اللہ تحذب اور تفرق کا خاتمہ فرما اختلاف کا خاتمہ فرما دے پھر قباریت کا خاتمہ فرما دے مسلمانوں کو عزت اور خلب اور تسلط اتا فرما اے اللہ مسلمانوں کی کھوئی ہوئی عظمت واپس لٹا دے اے اللہ مکہ اور مدینہ کی حفاظت فرما اے اللہ نظام توحید کی حفاظت فرما نظام رسالت کی حفاظت فرما اے اللہ یہ ملک پاکستان اسلام کے نام پہ لیا ہے یہ امت مسلمہ کا قلعہ ہے اے اللہ تو اس ملک کی حفاظت فرما اسے بدخواہوں سے بچا سازش کرنے والوں سے بچا اے اللہ یہاں پہ امن قائم فرما اے اللہ خوف اور تہشت سے نجات اتا فرما دے اے اللہ بدمنی سے نجات اتا فرما دے اے اللہ ہمیں امن اور ایمان اتا فرما اے اللہ ہمیں اسلام اور سلامتی اتا فرما اے اللہ پوری امت مسلمہ جہاں جہاں اے اللہ مسلمان مقہور ہیں مجبور ہیں ضعیف ہیں اے اللہ ان کی غیب سے مدد فرما اے اللہ ان کی غیب سے مدد فرما اے اللہ اسلام اور ایمان کے وسیلے سے ان کی مدد فرما آسمان کے فرشتوں کے ذریعے سے ان کی مدد فرما مسلمانوں کو غلبہ اتا فرما مسلمانوں کی مسجدوں کی تہذیب کو غلباتا فرما اے اللہ ہماری مسجدیں پرانک ہو جائیں اے اللہ ہم سب کو پانچ وقت کا نمازی بنا اے اللہ ہمیں فجر کی نماز کا نمازی بنا اے اللہ ہمیں عشاء کی نماز کا نمازی بنا اے اللہ ہمیں ویسی بندگی کی تعفیق دے جیسی بندگی تیرے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے اللہ ہمیں یہ ذاق عبادت اتا فرما دے ہمارا جو مقصد حیات ہے اے اللہ اس کو پورا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے دے اے اللہ جتنے لوگ بھی اس مجلس میں بیٹھے ہیں کب سے بیٹھے ہیں اے اللہ صرف تیری رضا کے لیے بیٹھے ہیں اخلاص سے بیٹھے ہیں کسی لالچ اور تمہ میں نہیں بیٹھے تیری خواہش اور تیری تمنا میں بیٹھے ہیں جس طرح ہمارے ایک شیخ اور بزرگ کہا کرتے تھے الہی انت مقصودی و رضا کا مطلوبی اے اللہ تو ہی مقصود ہے اور تیری رضا ہی مطلوب ہے اے اللہ ہمارے اس بیٹھنے کے اس عمل کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے دے اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے دے ہماری گناہوں کی علائشوں کو دھو دے ہمارے نفسوں کو دھو دے ہمارے دلوں کے زنک اتار دے ہمارے دلوں کی سیاہیوں کو دھو دے اے اللہ نور سے اس کو راشن کر دے ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور کر دے اے اللہ اسلام سے ہماری نسبت کو مضبوط کر دے اے اللہ ہم یہاں سے اٹھیں کامل مومن بن کے اٹھیں کامل مسلمان بن کے اٹھیں اور اس حیثیت میں اٹھیں کہ تُو ہم سے راضی ہو چکا ہو اور اللہ بآیندہ کی پوری زندگی ہمیں ایسا بنا دے کہ چاہ کے بھی کوئی گناہ نہ کر سکیں گناہوں سے بچا لے اور نیکیوں کی طرف رغبت پیدا فرما دے ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا انکانت السمع العلیم وتبع علینا انکانت التواب الرحیم وصل اللہم على نبینا محمد وآلہ وصحبی اجمعین برحمتکا یا ارحمت مرکسو دول قرآن سلامت رہے فیض اس کا جاریتا قیامت رہے مرکسو دول قرآن سلامت رہے مرکسو دول قرآن سلامت رہے